لہور کے ریشنل سیشن جج نے ریاست مخالف ویان دینے کے مقدمے میں جعوید لطیف کی زمانت منظور کر لی ہے رہائی کے لیے جعوید لطیف کو دو دو لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے حضیت جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے جی شاہد اپڈیٹ کیجئے گا جی جعوید لطیف کے خلاف یہ تھانا ٹاؤنشپ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں ان کی عبوری زمانت کنفرم نہ ہوئی جس کی وجہ سے ان کو ستائیس اپریل کو گرفتار کر لیا گیا تھا پندرہ دن کا جسمانی ریمانڈ انہوں نے کاٹا جس کے بعد انہوں نے جیسے ہی وہ جوڈیشل ریمانڈ پر گئے تو ان کی جانب سے درخواست زمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی گئی تھی چار سماعتیں ہوئیں ان کی اس درخواست کے اوپر آج دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصوہ محفوظ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے ایڈیشنل سیشن جج نے ان کی زمانت منظور کر لی ہے اور انہیں رہائی کے لیے دو دو لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ آپ کا لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نے ریاست مخالب بیان دینے کے مقدمے میں جعوید لطیف کی زمانت منظور کر لی رہائی کے لیے جعوید لطیف کو دو دو لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ہمارے نمائندے شاہد حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس بارے میں جعوید لطیف کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر کل چار سماتے ہوئیں